دعا 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 آسمائش سے نکالے گا بھی وہی جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی جس نے تمہارا دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا تو پھر صبر کے انام سے نوازے گا بھی وہی جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو خبول کرے گا بھی وہی جس نے تحجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو چار چان لگائے گا بھی وہی جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے دعا سے نصیب کو تمہاری مرضے سے بدلے گا بھی وہی جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دن سے نہیں نکل لے دیا اس دعا پر کن کی محل لگائے گا بھی وہی ہر مت مانو ہر مت مانو کیونکہ تمہارا تحجد کا سجدہ موجزوں کے بہت قریب ہے عطاق کی ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اللہ چانتا ہے تم کب سے جولی پھیلے اسے منا رہے ہو تحجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعا پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے آئے گی جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں گزرتا ہو اللہ تمہاری دعا کی خبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق قدع ہو جائے گا فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں ہو سکتا ہے جس کو تم اختتام سمجھتے ہو اللہ اس کو نیا آغاز بنا دے ہو سکتا ہے یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر سکو ہو سکتا ہے تیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصص اور راستہ ہو تڑپا کے تمہیں خود کے سامنے لا کھڑا کرنا بے وجہ تو نہیں اللہ کا تمہاری منبسن چیز سے آزمانا بے وجہ تو نہیں تہجد میں اچانک سے آنکھ کا کھل جانا بے وجہ تو نہیں سجدوں میں سکون کا ملنے لگ جانا بے وجہ تو نہیں اپنے عیبوں کا پتہ لگ جانا بے وجہ تو نہیں گناہوں سے دل کا اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں اس کی رضا میں تمہارے دل کا راضی ہونے لگ جانا بے وجہ تو نہیں اس کا تمہیں یوں اپنے نزدیک کلانا بے وجہ تو نہیں اس کی یاد میں دل کا قرار ملنے لگ جانا بے وجہ تو نہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس کا یہ وعدہ بے وجہ تو نہیں وہ دیکھتا ہے تمہیں درد کے مارے اس کا نام پکارتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تمہیں یقین سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تمہیں مشکل حالات میں مسکراتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تمہیں صبر کی راہ پر چلتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تمہیں تڑپ کی طویل سجدے کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تمہیں اس کی رضا میں اپنی رضا خربان کرتے ہوئے بس اللہ کے چاہنے کی دیر ہے تم دیکھو گے ارچ سے تمہارے صبر کا صلح آتے ہوئے تم دیکھو گے تمہاری ادھوری کہانی مکمل ہوتے ہوئے تم دیکھو گے تمہارے یقین سے اللہ کو موجزوں پر رازی کرتے ہوئے کتنا پر سکون اس کی یاد کا لمحہ ہوگا شب تاریخ میں اس کی یاد کا جو بہر ہوگا تڑپ کر اس کو اسی سے ماننے کا جو مزا ہوگا محبت کی کہانی سنانے وقت تحجد اس کا پہلے آسمان پر جو آنا ہوگا سب ہار کر اس کو پا لینے کا جو مزا ہوگا جن آنسوں سے اس شان والے کو منانے کا جو ردبہ ہوگا اس کو شہر رکھ سے بھی خریب پا کر جو سکون ہوگا زار زار روتے آنکھوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کا تھام لینے کا جو ارادہ ہوگا اور پھر ہر دعا پر کن کہہ دینے کا اس رب کا جو وعدہ ہوگا جو کہانی تحجد تک پہنچا دی جائے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی تحجد کی خامشی میں زار زار رونے کا شور اس رب کو راضی کر لیتا ہے وقت تحجد جب آنکھ کھول جائے تو سمجھ لینا اس سے ملاقات کا بلاوہ آ چکا ہے میرا اللہ اس کی تعریف کرتا ہے جو اس کی محبت میں اپنے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں وہ تمہیں چن لیتا ہے تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے جس کے نصیب میں تحجد کا ستر لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا راتیں اگر اللہ سے بات کرتی ہوئی گزرنے لگے تو نین نہ آنا بھی نعمت ہوتی ہے ایسی تکلیف بھی نعمت جو رب العالمین کی طرف متوجہ کر دے کبھی کبھی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تنہا اور بہت تنہا تب وہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان ہو جو اس کا بوجھ ہلکہ کرے اسے سنیں اسے سمجھیں پھر اسے بتائے کہ وہ کیسے ان حالات سے نکل سکے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہو جب حالات اس پر تنگ ہو جائیں تو کوئی آئے اور اسے ان حالات سے نکالے کوئی آئے جو اس کی مدد کرے اسے احساس دلائیں کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہیں اور جب ہماری اکھوائش پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہونے لگ جاتے ہیں دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی کہہ کر خود کو مطمئن کر دیتے ہیں لیکن کبھی آگے بڑھ کر خود وہ انسان بننے کی کوشش کیوں نہیں کر دے جیسا ہم دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں تم مظلوم ہی کیوں بننا چاہتے ہو تم آگے بڑھ کر بازی کیوں نہیں پلٹنا چاہتے تم کیوں حالات سے ہارنے لگے ہو تم اٹھو کسی کا کاندھا تلاش کرنے کے بجائے پہشانی زمین پر رکھ دو اور خود کو ہلکہ کر لو اللہ سے تعلق چولو اللہ سے تعلق چولو اور اسے اتنا مضبوط کر لو کہ لوگوں کے دلازوں کے ضرورت ہی نہ پڑے جب سمجھ جاؤ تو یہ مت بھولنا بلکہ اپنا وقت یاد رکھنا اور وہ لوگ جو اب بھی اس حال میں ہیں انہیں اللہ کا ساتھ جونے والے بنو لیکن خود کی ذات کو بیچ میں ہائل نہ رکھو نکل جاؤ تم دیکھو گے کہ دوسروں کی امید بنا مایوس ہونے سے بہت اچھا ہے اگر تم اس دنیا میں انسانیت پیدا کنا چاہتے ہو تو اس حصہ تمہیں خود ڈالنا ہوگا تمہیں خود آگے بڑھ کر پھولوں کو چننا ہوگا اور ایک گلزتان بنانا ہوگا تاکہ یہ پھول اوروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنے اور یہ ایک ایسی لڑی بن جائے جو بہت لمبی ہو اور ہر ضرورت مند تک اس کا مزیعہ پہنچ سکے ہر انسان کا رزق دے ہے اور کوئی بھی انسان اپنے حصے کا رزق پورا کی بغیر اس دنیا سے تو نہیں جائے گا جو مقدر ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے تو انسان کو چاہیے جو ملا ہے اسے انعیت کرے محنت کرے لیکن زندگی سے لوگت اندوز بھی ہو اسے با مقصد بنائیں صرف وقتی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اللہ سے مانگیں بے شک اس کا دینا سب سے بہترین ہے لیکن جو اللہ نے اوروں کو دیا ہے اس پر حسرت نہ کریں اور نہ لالچ کریں اور اور کی تمنا میں ہی زندگی نہ گزاریں بلکہ زندگی جیئیں کیونکہ لالچ تو اس بردن کی طرح ہے جس میں سراغ ناشکری کا ہو وہ کبھی نہیں بہت سکتا اسے بننے کی کوشش میں انسان خود خالی ہو جاتا ہے انسان چاہے کچھ بھی پالے کچھ بھی بن جائے اسے اپنی اصلیت نہیں بھولی چاہئے انسان کو ہمیشہ آجزی اقتیار کرنے چاہئے اور یاد رکھنا چاہئے کہ وہ آج جس مقام پر ہے اس میں اس کا کمال نہیں بلکہ اس مقام پر پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے پھر انسان جتنا چھکتا ہے اتنی ہی عظمت پر پہنچتا ہے لیکن اگر وہ اللہ کی عظمت کو خبول کرنے کے بجائے خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے قرور کرتا ہے تو وہ اپنی دھن میں جیتا ہے تو وہ اپنی دھن میں جتنا اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اسے اتنا ہی زمین میں رون دیا جاتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ اگر انسان خود اپنے حقیقت کو بھول جائے تو اللہ اسے اس کی اصل حقیقت بھی کروا سکتا ہے انسان تو مٹی ہے مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جانے والا ہے اور مٹی کی جگہ زمین پر ہی ہوتی ہے قرور کس بات کا تکبر کس بات کا جو دیا اللہ نے اللہ کا فضل ہے اگر نہ بھی دے تو اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا اور کہاں اس کا دیا ہوا لے کر تم اس جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتے ہو تم خود کو بڑا ماننے لگتے ہو وہ تمہاری رسی دراز کرتا ہے تو تم خود کو حق پر سمجھنے لگتے ہو لیکن جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو انسان جان ہی لیتا ہے کہ وہ کیا ہے لیکن افسوس اس وقت جاننا اسے فائدہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب شاید وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تو نہیں آسماتا پھر جب انسان کو وہ سکھا دیتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں اور انسان کو اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ وہ کسے وقت کی تلقیوں کو بھول جاتا ہے وہ پہلے سے اتنا بہتر انسان بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر بھی شکل گزار ہو جاتا ہے کہ اس پر برا وقت آیا اور وہ جان لیتا ہے کہ برا وقت ایک بہت اچھا استاد ہوتا ہے برا وقت تب ایک نعمت بھی ہوتا ہے جب یہ انسان کو اس کے رب سے جور دیا جاتا ہے اور انسان کی زندگی کے مقصد کو مکمل کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے تو تم صبر اور نماز سے مدد لیا کرو کیونکہ تمہارے لئے اللہ کی مدد بس آنے ہی والی ہے یہ وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن اس میں کیے گئے تمہارے آمال باخی رہیں گے تمہارا رب تمہارے وقت بدلنے پر خادر ہے لیکن کیا تم اپنے کیے گئے آمال بدلنے پر خادر ہو چلو مان لیا تمہارے زندگی میں کچھ بھی تمہارے مزی کا نہیں ہو رہا جو تم نے چاہا تمہیں نہیں ملا تم نے بہت کوشش کی بہت دعا کی بہت تڑپ کر اور لگن سے مانگا لیکن پھر بھی تمہیں تمہاری منبسن چیز ادا نہیں کی گئی لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم نے مانگا تمہارے حق میں بہتر ہے کیا تمہیں اس کی حکمت اور مسلیت میں شک ہے جو تمہیں سبتر ماہوں سے بھی زیادہ بیار کرتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے لئے اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو اگر نہیں تو تم اس کی رضا میں راضی کیوں نہیں ہو جاتے کیا پتہ جو تم مانگ رہے تھے وہ آگ ہو اور جو تمہیں عطاق کرنا چاہتا ہے وہ بہترین اور بے مثال ہو تمہیں بس اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہوگا